تولہ راشی بھاگ پکش مضبوط ہے بڑی ایسے کام ہوگا پرتشتہ اپرابت ہوگی میند سے اپنا کام کرتے چلے جائیے آگے بڑھتے جائیے آپ کو لاب ہوگا اس دن کسی کی مدد سے آگے بڑھیں گے کوئی روٹھا ہوا مان بھی سکتا ہے اور اس دن بزرگوں کی مدد سے آپ آگے بڑھیں گے کل بلا کے سمیں آپ کے لیے اچھا ہے بس ایک سافدانی ضرور بڑھتنے کی ضرورت ہے اور وہ یہ ہے کہ اس دن بہت سون سمجھ کر کسی سے بات کیجئے گا خاص طور سے جو پروش ہیں وہ اس طرح سے بہت سون سمجھ کر بات کریں کہیں کچھ غلطی سے نکل گیا تو آپ کی پرتشتہ دھومل ہو سکتی ہے اپائے کیا کریں گے چاول کا دان کر دیجئے گا اور ام نران نمو نمہ کر جب کر لیجئے گا بس پھر اپنے کام پر جھٹیے سب ٹھیک رہنے والا ہے پھر کوئی دقت نہیں ہوگا اور جو اچھے اچھے چیزیں ہونے والی ہیں وہ پرابتوں ہوں گی جو بری چیزیں ہیں وہ اپنے آپ ختم ہا جائیں گی برشک راشے کی بات کرتے ہیں سواس کی درشتی سے یہ اچھا دن نہیں ہے خاص طور سے جن لوگوں کو پیٹ کی دکت رہتی ہے جنن آنگوں کی دکت رہتی ہے جن لوگوں کو گھٹنے میں پرابلم رہتی ہے ان لوگوں کو وشیش روپ سے سوچ سمجھ کر کام کرنا ہوگا جن لوگوں کو کمر کی کوئی دکت چلی آ رہی ہے وہ تھوڑا زیادہ دھیان نکھیں اپنا کیونکہ دکت بڑھ سکتی ہے جن لوگوں کو شگر کی پرابلم ہے وہ اچھے سے اپنے پریس کریں نہیں تو دکت بڑھ سکتی ہے دکت بڑھے تو ترنچ کس سے سرحا لیجئے گا ٹالیے گا نہیں کیونکہ یہ دن بہت اچھا نہیں ہے اور اس دن کو یعنی آپ ٹال دیتے ہیں اور اپنی کیئر نہیں کرتے ہیں تو یہ آگے آنے والے سمجھ میں پریشانیاں پیدا کرتے گی سابدھانی کیا رکھنی ہے اس دن کو آپ ایک بہتر دن بنانے کے لیے کرود امد کرنا بس اپائے کیا کریں گے پانچ پھنوں کا دان کر دیجئے شہد کا دان کر دیجئے اپنے کام پر جھج جائیے پھر اوزر ٹھیک کریں گے دھن و راشی دھن و راشی کے لیے یہ دن اچھا ہے کسی کی مدد سے خاص طور سے ماتا کی مدد سے نانیحال کی مدد سے رکے ہوئے کارے آپ کے بنیں گے آپ کو اتصاہ کی پرابتی ہوگی وہاں آدھے کے لیے بھی یہ دن اچھا رہے گا وہاں سکھ ملتا نظر آ رہا ہے کارے بنیں گے اور سب سے مہتپون بات یہ ہے کہ اس دن آپ کے وچار اکتم ہوں گے جس کی وجہ سے لوگوں کا سپورٹ آپ کو ملے گا اچھے مطر پرابت تو ہو سکتے ہیں بس ایک سابدھانی ضرور برتیے گا کہ اس دن بھوجن گریشتھ والا مت کیجئے گا انہتہ وہاں دکت ہو سکتی ہے اپائے کیا کریں گے اس دن کو بہتر بنانے کے لیے آپ حلدی اور چاول کا دان عوشہ کرتے ہیں ورنج سے بات کرتے ہیں پریاغ رات سے ہمارے ساتھ ہے جی رام 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 گروہ جی رام رام گروہ جی رام رام گروہ جی ڈیٹ آب برت، ٹائم آب برت، پلیس آب برت گروہ جی آپ کو اور آپ کے مہتر فرا کو میرا چلنس پش بات کرتے ہیں ڈیٹ آب برت رائعہ ککم ڈیٹ آ موسیقی 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 کرتے رہے لیکن اب اپنا بزنس سیبرش ضرور کر بائیں گے اب ایک چیز اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ننیحال سے ہمیں کچھ ملا ہوتا ہے اور وہ کھو جاتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے اگر ایسا ہو رہا ہے تو یہ اچھے سنکیت نہیں ہے یہ گڑور سنکیت ہے ننیحال سے ملی ہوئی کوئی بھی چیز چاہیں دھن ہو یا کوئی سامان ہو اگر وہ بہت جلدی ٹوٹ جاتا ہے اپیوک کے باٹھ ٹوٹنے کو نہیں میں کہہ رہا ہوں ویسے ہی ابھی لے کے آئے اور ٹوٹ گیا یا گلت پیکنگ ہو گئی ٹوٹ گیا جو بھی اس پرکار کا یا وہ کھو جائے تو یہ اچھا سنکیت نہیں ہوتا ہے اب کبھی بھی ایسا ہوگا تو آپ دیکھئے گا گھر میں اس کے بعد سنکٹ آئیں گے پریشانی ہوگی ماتا کی طبیعت خراب ہوگی یا ان کو کسی انیک قسم کا کوئی کشت ہو جائے گا اب جب بھی ایسا ہو تو کیا کرے گھر کے سب لوگ ہلدی کا تلک لگانا شروع کرتے ہیں اگر پیور ہلدی اچھی نہ لگے تو اس میں کیسر ڈالیں ہلدی کیسر کا تلک لگانا شروع کرتے ہیں برسپتوار کے دن شہد کا دان کرنا شروع کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھٹکری سے سب لوگ کلہ کرنا شروع کرتے ہیں اپنے آپ برا وقت کرنا شروع ہو جائے گا یہ سب جب ہوگا نا آپ کے ہاں تو ایک سنکٹ اور ملے گا ننیحال کے گھر کا کوئی حصہ اپنے آپ ٹوٹ جائے گا ایک تو ہوتا بنوانے کے لیے ہم اس کو توڑتے ہیں رینوویشن جسے کہتے ہیں ایک ہوتا ہے گر گیا وہ ستھی آ جاتی ہے جر جر ہو جاتا ہے وہ اس ساتھ تو اگر یہ سنکٹ مل رہے تو جمعنے اپائے بتائیں ہیں تیرانوے دن تک ضرور کر لیجے گا انیتہ پرشانیاں جھلی پڑیں گے